اب آپ نے پوری توپوں کا روخ عدلیہ کی طرف کر دیا ہے کیا ہم یہ سمجھیں کہ نئے بیانیے کی تلاش ہے؟ مجھے نہیں پتا اگر آپ کے خیال میں واحد چیز جو میٹر کرتی ہے وہ بیانیاں ہیں تو ٹھیک ہے اس پہ بات کیا جا سکتے ہیں بیانیاں امپورٹنٹ ہوتا ہے سر صرف ہوتا ہے بیانیاں جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے کسی سبسٹنس کے اوپر کوئی سپن تھوڑی ہوتا ہے اب آپ کو نئی چیز کی تلاش ہے اور آپ کو نئی ملگی کہ کھلونا ہے کوئی یعنی ابھی آپ جتنی بات آپ نے کی ہے وہ آئین اور قانون اور عدلیہ کے حوالے سے کی ہے ملک میں انصاف ہونا بھی چاہیے یہ انصاف کا تقاضہ ہے اور انصاف ہوتا ہوا دکھنا بھی چاہیے آپ کو نہیں دکھ رہا انصاف کا تقاضہ ہے جب آپ کے ملک کی نوے فیصد یا نینانوے فیصد سیاسی جماعتیں کہیں کہ یہ جو بینچ ہے ایک بڑا بینچ ہونا چاہیے اور ان میں سے کچھ چیدہ چیدہ شخصیات یہ بھی کہیں کہ ہمیں اس بینچ پہ اعتماد نہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب دیگر جج صاحبان موجود ہیں تو کیا ایک اچھی ٹریڈیشن نہیں رہی پہلے کہ اگر کوئی اس طرح کوئی بھی ایک پارٹی اور بالخصوص اگر وہ پارٹی ملک کی نوے یا نینانوے فیصد سیاسی جماعتیں ہوں وہ کوئی ابجیکشن ریز کریں تو جج صاحبان جو بہت معزز ہیں وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر لیں آپ نہیں بھی سمجھتے کہ مناسب ہے تو یہ ایک اچھی ٹریڈیشن ہے اس سے پہلے ہم نے بہت مرتبہ دیکھا ہماری ذاتی زندگیوں میں بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کوئی کیس لے کر گئے اگرچہ آپ کے بھائی نہیں تھے یا آپ کے والد نہیں تھے یا آپ کے چچا نہیں تھے مگر اگر آپ سے ان کی شناسائی بھی جیتی یا دوستی بھی تھی تو انہوں نے کہا کہ انصاف تو میں کر سکتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ میں انصاف کر سکتا ہوں اس کے باوجود کہ آپ میرے دوست میں کیوں انصاف نہیں کروں گا لیکن انصاف ہوتا ہوا دکھنا چاہیے اس وجہ سے میں اپنے آپ کو ریکیوز کرتا ہوں کوئی بھی شخص اس وجہ سے اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کرتا کہ وہ انصاف کر نہیں سکتا موزز جاج اور اگر جاج صاحب یہ کہہ دیں کہ انہوں نے صحیح کر دی ہے اپنے فیصلے کو میں کچھ اور بات کر رہا ہوں آپ تو میری بات کو کسی اور طرف لے جائے آپ کے موضوع پر اس لئے لے کے آ رہے ہوں تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہو جائیں تو اس کا پس منظر کیا ہے لوگ کیوں کر رہے ہیں لوگ کیوں ادم اعتماد کا اظہار چلیں کچھ جماعتیں کر رہی ہیں آپ مان لیں وہ اس ویڈے سے کر رہی ہیں کہ آپ جب ججمنٹس کی سیاست دیکھیں پوری تاریخ تو آپ کو مولوی تمویز الدین نظر آتا ہے آپ کو ذلفقار علی بھٹو نظر آتا ہے آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ نواز شریف کو اس بنیاد پہ کہ آپ اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے اگرچہ آپ نے نہیں لی مگر کیونکہ لے سکتے تھے اس وجہ سے اب آپ صادق اور امین نہیں رہے اور صادق اور امین نہ رہنے کی وجہ سے نہ صرف آپ ملک کے وزیر آزم نہیں ہیں بلکہ اب آپ اپنی پارٹی کے صدر بھی نہیں رہ سکتے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر صدر اہم نہیں ہے جو کہ آپ کہا جا رہے ہیں اور نہیں ہوگا اہم مہیز عدالت کو فیصلے کرنے ہیں تو پھر وہ میرا ٹکٹ جو صدر نے سائن کیا تھا وہ کیوں کینسل کر کے مجھے کہا گیا کہ آپ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں اس و بھی کسی پارلیمانی پارلیمان پارٹی نے تو مجھے نومنیٹ کیا تھا ہم